فتح کر دیا یہ علاقہ ماشاءاللہ سیسرا کے اسرائیل میں جو غازہ کی پٹی پہ جہاں پہ آپ بلڈوزر چڑھاتے ہیں آج وہی چیزیں نظر آ رہی تھی 11.30 کو اس جگہ پہ میں پہنچ گیا جہاں جب میں یہ ادھر آیا سیکٹر سیکٹریٹ اس دفتر سے مجھے پون آیا اور پون میں میرے آفس ٹاپ والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہیں اور وہ اس کو سین کرنا چاہ رہے ہیں یہاں گرانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سی ڈی اے کے لوگ ہیں میں یہاں جب پہنچا تو پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہے اس میں ایس پی صاحب نعیم زیب صاحبی موجود تھا اور اس میں سی ڈی اے کا جو انکروچمنٹ کے لیے ان کو نامنیٹ کیا گیا طائب صاحب وہ بھی موجود تھا ابھی یہ 11.30 کی بات ہے ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر ایسا نوٹس موجود ہے وہ ہمیں دکھائیں ان کے پاس کوئی آرڈر موجود نہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس نوٹس ہے میں نے ان کو عام کہا ہے کہ ہمارے پاس نہ دوہزار چوبیس میں نہ دوہزار تیئیس میں نہ دوہزار بائیس میں کبھی کوئی ایسا نوٹس آیا ہے کہ اس میں انکروچمنٹ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب خود انکروچمنٹ کے خلاف ہے اگر آپ پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم خود اس کی انکروچمنٹ ختم کریں گے اگر کوئی ایسا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات بارہ بجے آپ آجیں اور میں نے جب پہلی سٹیٹمنٹ یہاں دی جہاں سے انہوں نے ہمارے یہ شیڈ بیچ میں سے گرائے فرنٹ والا سائیڈ گرائیا گیر بیلڈنگ کو انہوں نے سیل کر دیا سائیڈ والے جو پولے وہ گرائے اور مین گیر کا شیڈ گروایا اس کے بعد 11.50 پہ میں نے آپ کو فرس ٹائم یہ بتایا کہ اسی طرح کاروائی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کاروائی کیا ان کے پاس نہ نوٹس ہے نہ ہمیں نوٹس ریسیب ہوا ہے نہ انہوں نے اس کی ہیرنگ کی ہے نہ کبھی سیڈی اے نے یہ ہمیں نوٹس کیا ہے کہ آپ کے اس بیلڈنگ کے پلات کے پیچھے کوئی انکروٹ نہیں یہ ہماری بیلڈنگ ہے اگر اس میں کوئی نان کنفارمنگ ہے تو سیڈی اے کے پاس ہم آپ کو آج بھی بتا رہے ہیں ان سے پوچھو کون سی ڈیٹ ہے کس ڈیری نمبر پہ کس ٹی سی ایس پہ کس ریجسٹری پہ کس بندے نے ریسیبنگ لیا کہ آپ نے اس بیلڈنگ میں لیا یہ صرف کون صرف یہ صرف یہ صرف اس کے نام ضرور ہوگا لیکن پلات کسی کے نام ہونا یہ بیلڈنگ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیلڈنگ زمانہ سے موجود ہے یہ صرف بھی سرطاعت میں لیا ہم سرطاعت میں لیا دیکھیں جس کے میں آپ کو بتا رہو یہ سی ڈی اے میں سی ڈی اے میں یہ پی ٹی اے کے نام ہے پی ٹی اے ہولاٹڑے اس کے اوپر سولر سسٹم ہم نے لگوایا ہے یہ پی ٹی اے کے نام ہے اس کا جو میٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے نام ہے یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے نام ہے ہم یہاں سب کچھ پارسو آپ نے کروایا آپ نے ہمارے ترجمان انفارمیشن سکڑھی روح حسن صاحب کی گلے پہ آپ نے چوری چلوائی آج آپ آئیں آپ اس کے بجلیں بلائیں اس کے ہر بلڈنگ میں میں نے اس کو کہا کہ اس بلڈنگ کے ہر جگہ میں خان صاحب کی تصویر میں نے ان کو یہ کہا امن عمال کا مسئلہ نا کریئے کریں آپ کی فات نہیں مانی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ اور ایمین نے جو کہ حقیقی ایمین نے ہے فارم پینتالیس کے تحت آمیر مغل صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ارسٹ کیا ہے بغیر کسی وجہ کے اور ایک سفیر گاڑی میں ان کو تہینکیں لیتے گئے ہیں نمبر ایک اس کے ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں کھوٹے ہوں میرے ساتھ اکھڑے تھے اور کوئی ایسی چیز آپ میڈیا کے ساتھ ہی بھی مولی تھے نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہوا نہ کچھ یہاں پہ سی ڈی اے کے عملے کے ساتھ میں بات کر رہا تھا میرے ساتھ بھی بات کر رہے تھے اور اچانک انہوں نے ان کو اٹھایا نمبر ایک ہمارے ابھی ساتھی ان کے پیچھے گئے ہیں تھانے میں دوسری ایم بات یہ ہے کہ یہ سی ڈی اے کا آپریشن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ یا جلدی تھی تو آپ رات کے اندھیرے میں آپ نے یہ کیوں کی آپریشن کیا نوٹس آپ نے کہیں پہ جاری کیا اور کل سارا دن یہاں پہ ہمارے ٹیمیں موجود تھی بیرسٹر گوھر صاحب شام تک یہی پہ تھے دوپیر ہماری پریس ٹاک بھی ہوئی آپ بھی میڈیا کے ساتھیوں نے اس کو کور کیا اس کے بعد اقوام متحدہ کی ایک ٹیم بھی یہاں پہ موجود تھی اور اس کے دوران اسلامباد پولیس کی ایک ٹیم نے آکے یہاں پہ ریٹ کیا حماد عظیر صاحب کی کھوج میں اور وہ اقوام متحدہ کی ٹیم نے وہ سب کچھ دیکھا ان کی گاڑیوں کی تلاشی بقاعدہ اسلامباد پولیس کے لوگوں نے کی وہ تو ساری دنیا نے اور اقوام متحدہ نے بھی دیکھ لیا کہ جس طرح کہ اسرائیل میں آپریشن ہوتا ہے غازہ میں یا باقی جگہوں میں رفع میں وہ بھی آج ماشاءاللہ اسلامباد میں انہی بولڈوزرز نے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے ساتھ رات کے اندرے میں کیا اس کے املک شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اس کی ایک محذب دنیا میں کوئی اس طرح کی جگہ نہیں یا آپ کا کوئی کسی بلڈنگ کے جگہ پہ اعتراض ہے تو صبح کے وقت ہمارے پاس آتے ہمیں کہتے کہ آپ کو ہم لوگ پانچ گھنٹے دیتے ہیں دس گھنٹے دیتے ہیں دو دن دیتے ہیں ایک گھنٹہ دیتے ہیں برائے کرم اس تجاوز کو یا کوئی تجاوز ہے تو اس کو ریموف کریں ہم لوگ اپنے دستویزات ان کے سامنے